جب آپ کسی کے ساتھ ہم دردی کے بہت دو بھول بولتے ہیں جب آپ کسی کے ساتھ جڑتے ہیں جب آپ کسی کے ساتھ کمپیٹیبل ہوتے ہیں تو definitely وہ لوگ جو ہیں آپ کو accept کرتے ہیں جب وہ لوگ آپ کو accept کریں گے جب آپ کے ساتھ جڑیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت اوپر تک جاتے ہیں میں نے باہر آئے یہ دیکھے ہیں کہ آپ جب کسی کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہوتا ہے اور آپ بغیر کسی knowledge کے یا بغیر کسی اپنے مقصد کے جب آپ کسی کے ساتھ relation رکھتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں ایک وقت آتے ہیں کہ وہ لوگ آپ کتنا benefit دے سکتے ہیں جتنا بہت بڑا آدمی بھی جو ہے آپ کو benefit نہیں دے سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے رام راکٹر احمد اجاز ہے اور اس وقت ہم رائیٹ انسیوڈا مائنڈ سائنسز اینڈ سمیلی ہومی کلیننگ سے بڑا باد سے میں آپ سے محاطب ہوں آئیے دوست بنائیں کیسے دیکھیں آپ نے سنو ہوگا کہ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو اور دنیا کا سب سے جو بڑی متاجی بڑی معذوری کہنا چاہیے وہ کیا ہے انسان کا برا رویہ یعنی دیکھیں ایک انسان ہے نا اس کی ٹانگیں نہیں ہیں یا اس کو پولی ہو گیا ہے یا اس کو کوئی بیماری ہے یا وہ disabled ہے اور لوگ ظاہر اس کے قریب آتے ہیں لیکن ایک ایسی معذوری جس کا ہم نے کبھی اس پر فاکس بھی نہیں کیا اور اگر ہمارا جو رویہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ وہ معذوری ہے جس کی وجہ سے لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں لوگ ہم سے دوب جاتے ہیں اب اس رویہ کو ہم کس طرح اور کم کر سکتے ہیں اور ہم اس کو ختم کر کے لوگوں کے ساتھ کتنی زیادہ جو ہے وہ ریپو بیلڈ کر سکتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ہم کتنا زیادہ ملاب کر سکتے ہیں اور کتنا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں میں نے اپنی ہیم ریسوس کی کتاب تھا اس میں یہ بڑا تھا کہ دنیا کے جو سیونٹی پرسنٹ کام ہوتے ہیں وہ آپ کی تلقات کی بناہت ہوتے ہیں یعنی پبلک ریلیشنگ اگر آپ کسی انٹرو میں جائیں اور ایسا بندہ آگے بیٹھا ہو جو آپ کو جانتا ہو تو وہ ڈیفینٹلی آپ کو کنسیڈر کرے گا کسی نے کسی حساب سے وہ آپ کو جانتا ہے اور کوئی ایسا بندہ جو اجنبی ہو جس کے ساتھ آپ کی ریپو نہ ہو وہ آپ کو جانتا نہ ہو تو ڈیفینٹلی وہ آپ کو اس طرح کنسیڈر نہیں کر سکتا اور سب سے امپورنٹن بات جو آج کی ویڈیو بنانے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو برا رویہ ہے جو لوگوں کے ساتھ ہم گفتگو کرتے ہوئے جب استعمال کرتے ہیں اور لوگ جو ہیں ہم سے خواہ ہوتے ہیں ہم سے دور ہوتے ہیں اب لیکن آج کا دور کیا ہے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کا سوشل میڈیا کیا ہے لوگوں کو آپ کے ساتھ جوڑنے کا سوشل میڈیا کو جب آپ استعمال کرتے ہیں تو ساتھ سمندر پار اور پوری دنیا جو ہے وہ آپ کی ٹیبل پر سمجھ آتی ہے اور آپ جن لوگوں کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں صرف ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں اپنے کوئی جیس شیئر کرتے ہیں تو وہ لوگ آپ سے جوڑتے ہیں یا آپ سے دور ہو جاتے ہیں تو مین فوکس کیا ہے رویہ اب رویہ کو ہم کس طرح دور کر سکتے ہیں فار ایسیمپل میں گفتگو کرتا ہوں اور کسی سے گفتگو کرتا ہوں کہ میرے جو لیجر ہے اس کے اندر جلات ہے یعنی میں تنگ ہوں اس سے تو دیفنیٹلی وہ بندہ مجھ سے دور ہو جائے گا کیوں؟ اس کے جو انکاشیس مائنڈ ہے اس کو میسیج دے گا کہ اگر میری باری لینگوی ٹھیک نہیں ہے تو اس کو میسیج چلا جائے گا کہ یار یہ بندہ آپ کو پسند نہیں کرتا اسے دور رہے تو اگر ہمارا برا رویہ لوگوں کو ہم سے دور کر رہے تو دیفنیٹلی ہم اپنے بزنس میں بھی نقصان کریں گے ہم ایسا ڈاکٹر ہم سے مریض بھاگیں گے ایسا سیکالوجس لوگ ہم سے بھاگیں گے اگر ہم شاپکی پر رہے ہیں ہم بزنس کر رہے ہیں کوئی ہم کوئی بھی سروس لوگوں کو دے رہے ہیں تو لوگ ہمارے پاس آنے کے بجائے ہم سے دور جاتے ہیں اب اس کے لیے کون کون سے پوائنٹس ہیں کہ جن پہ ہم مگر کام کریں گے تو ہم لوگوں کو اپنے ساتھ چھوٹ سکتے ہیں سب سے جو ایمپورڈنٹ بات ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے رویہ کے اندر جو ہے وہ پاسٹیف تبدیلی لے کے ہیں اس پہ ظاہر ہے آپ کو بہت سری ویڈیوز بھی ملیں گی اور میں نے بھی اس پہ چند چیزیں جو ہیں وہ آپ سے شیئر کیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کسی کسا ریپو بیلڈ کر رہے ہیں آپ ریپو بیلڈ کے ہیں کہ آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کو پتے کہ یہ ڈاک صاحب جو ہیں ان کو یہ یوٹیوبر بھی ہیں اور ویڈیو یوٹیوب پہ بناتے ہیں اور یہ امپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں اور یہ سائکالوجسٹ بھی ہیں اب آپ مجھ سے باتیں کرتے کرتے ہیں اگر میرے امپیتھی کے بارے میں اچھی ریوانکس دیں گے آپ نفسیات کے بارے میں اچھی بات کریں گے آپ یوٹیوب کے بارے میں اور میری ویڈیوز کے بارے میں بات کریں گے تو definitely میں آپ سے جھوڑ جاؤں گا یہ report اگر آپ یہ کہتے ہیں میں آپ کو کہتے ہوں میں یہ کرتا ہوں آپ کہتے ہیں چھوڑے یہ بات ہے کی تو آپ کہتے ہیں میں آپ سے جھوڑوں گا یا آپ سے دور ہو جاؤں گا definitely دور ہو جاؤں گا آپ کسی سے بات کرنے ہیں ایک بندہ کہتے ہیں میں نے یہ جو ہے وہ کوٹ لیا آپ کہتے ہیں تمہارے پاس کیا کوٹ ہے میرے پاس دس کوٹ ہے میرے بھائی انگرینٹ سے لے گئے ہیں تو آپ نے طریف تو کر دی اپنے کوٹوں کی آپ نے بندہ جو ہے آپ نے اس سے گوا دی تو آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیرنٹنگ پیرٹنگ جو ہے اس کو کریں پیرافریزنگ کریں اب جو آخری تین چار لفظ ہیں نا آپ کسی بھی انسان کے وہ پکڑ لیں اور اس پر گفتگو شروع کر دیں ایک بندہ آپ سے کوئی فکرہ بولتا ہے آپ کو کوئی دوست ہے آپ اسی دوست بنانا چاہتے ہیں آپ دیکھتے ہیں گفتگو میں اس نے تو اگر آپ نے لوگوں کو جوڑنا ہے تو سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے آپ نے امیر ہونا ہے نا اب امیر ہونا کیا ہے صرف دولت کے امارت تو نہیں ہے اب کوئرنٹی تھا اگر آپ کے پاس آپ خرب پتی ہیں اور آپ کے گھر میں بالگل نوٹی نوٹ آجا کر رکھے ہوئے اور آپ کو جو ہے وہ ایک وقت کے جو کھانا نہیں مل رہا تو آپ ان نوٹوں کا کیا کریں گے آپ کے پاس دیکھیں کرنسی یا نوٹ ہونا یہ ایک بات ہے کچھ لوگوں پاس بہت زیادہ پلاٹ ہوتے ہیں دوست ایک نہیں ہوتا کچھ لوگ ہیں دوست رکھیں گے یہ اتنے زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں آپ نے آئی کیو کے بارے میں سنوگا انٹیلینت کوشنٹ آپ نے ایگو کے بارے میں سنوگا ایمورشنل کوشنٹ آپ نے اس کیو کے بارے میں نہیں سنوگا سوشل کوشنٹ آج کل کی جو مارڈرن ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایک بہترین انٹیلینت آدمی وہ ہے جس کا سوشل لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک انٹیلینت ہے اور وہ بہت جو سوشل لوگ ہیں ان کے ساتھ اس کا رویہ اچھا ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ ملا کے لوگوں کو اپنے ساتھ چلتا ہے اور یہ جو سوشل کوشنٹ والے لوگ ہیں انکوں پر زیادہ ہوتی ہے صلح رحمی دیکھیں نا آپ جب اپنے رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں جب آپ ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے ہیں جب آپ وہ آپ کو برا والا بھی کہتے ہیں سارا کوش کہتے ہیں لیکن آپ جو ہیں اللہ کی رضا کیلئے اگر آپ ان کے ساتھ رویہ اچھا رکھتے ہیں تو یہ سوشل کوشنٹ ہے تو آپ کا اگر برا رویہ ہے اور لوگ آپ سے دور بھگتے ہیں چند ایک مثالوں کو چھوڑ گئے تو بتنے میں کہ یہ سب سے بڑی مزہوری ہے اور اس مزہوری کا اور کم کرنے کے لیے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے سب سے امپورٹن بات اپنے رویہ کو اپنے طرز فکر کو تبدیل کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے حساب سے میں نے آپ ریپو بیلڈ کریں ان کے ساتھ ان کے ساتھ پیرٹنگ کریں توتہ نہیں ہوتا جسے آپ جو الفاظ دراتے ہیں وہی الفاظ وہ دراتا ہے آپ اس کو الفاظ جو ہیں اس طرح درائیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے کسی کام کو پسند کرتے تو آپ اس کے کام میں انٹرسٹ لیں دیکھیں لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ بہت انٹرسٹڈ بندہ ہے یعنی بڑا گفتگو کرتا ہے بڑے مزے مزے کی بات اسمت ہے لوگ آپ میں انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں اگر آپ ان کے کام میں انٹرسٹ لیں گے لوگ آپ کی کام میں تب انٹرسٹ لیں گے کیوں آپ جب کسی کو یہ لگے گا کہ یہ فلاں مندہ جو ہے وہ میرے کسی مسئلے کے اندر حل ڈونڈ رہا ہے یا میرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا میرے کسی مسئلے کو حل کر سکے گا اور آپ کی ہر بات ہر بات کے اندر کوئی نوکی ایسی بات ضرور ہو جس میں دوسروں کو یہ لگے کہ آپ جو ہے ان کی کسی مسئلے کو دور کرنا چاہتے ہیں جب آپ کسی کے ساتھ ہم دردی کے بہت دو بول بولتے ہیں جب آپ کسی کے ساتھ جڑتے ہیں جب آپ کسی کے ساتھ کمپیٹیبل ہوتے ہیں تو دیفینیٹی وہ لوگ جو ہیں آپ کو ایکسپٹ کرتے ہیں جب وہ لوگ آپ کو ایکسپٹ کریں گے جب آپ کے ساتھ جڑیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت اوپر تک جاتے ہیں میں نے باہر آئے یہ دیکھیں کہ آپ جب کسی کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہوتا ہے اور آپ بغیر کسی لالج کے یا بغیر کسی اپنے مقصد کے جب آپ کسی کے ساتھ ریلیشن رکھتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ وہ لوگ آپ کو اتنا بینیفٹ دے سکتے ہیں جتنا بہت بڑا آدمی بھی آپ کو بینیفٹ نہیں دے سکتا کیونکہ لوگ آپ سے چھوڑے ہوتے ہیں اور اس ویڈیو کے ریفنس کے ساتھ میں یہ چاہتا ہوں ہم لوگوں کو اپنے ساتھ جھوڑیں ہم لوگوں کو اپنے ساتھ دور نہ کریں پھر ایسیم اللہ آپ پہ کوئی تنقید کرتا ہے آپ چھو پہنچائیں اس کی تنقید فارہ ہوگی بہتری آ جائے گی ہماری سوسائٹی کے اندر بھی بہتری آ جائے گی آج کے لئے اتنے ہیں thank you very much سلام علی